اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے سکولوں کا امتحانات کا آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا فیصلے جو ہیں وہ فائنل ساتھ تاریخوں ہوں گے لیکن ایس او پیس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اور جو صحت کے حساب سے چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس کے بارے میں میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بریف کریں یہ پانچ کروڑ بچے دوبارہ سے اپنے اداروں میں جانا شروع کریں گے تو ایک رسک دیفنیٹلی کریئٹ ہوگا اس رسک کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے اور اس رسک کو کیسے کم کرنا ہے اس خطرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے کچھ جسے کہتے ہیں کی ایلیمنٹس ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے ایک کا ذکر شفکت صاحب نے کیا وہ یہ کہ ہم ادارے بتدریج کھولیں گے سٹیج وائز کھولیں گے ایک عمر کے بچے ایک وقت پہ شروع ہوں گے کچھ دن چھوڑ کے اور پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ ایک مختلف ایج گروپ کے بچے اور پھر آخر میں ایک اور عمر کے بچے تاکہ یہ ایک بتدریج سٹیج وائز اوپننگ ہو اور ہر اوپننگ کا ہم اثر سائنسی طور پہ دیکھ سکیں اور اس پہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں جن سکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز بنا سکتے ہیں لیکن اکثر سکولوں کو کچھ ایسی سٹیجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں یا ان کے جو سکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیا جائیں فاصلہ رکھنا ہے اور وہ فاصلہ کلاس سائز کو چھوٹا کر گئی ہوگا آئیڈیالی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً شے فٹ کا فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے میں اس میں تھوڑا سا آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جو بنیادی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ اپنانے بہت ضروری ہیں لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ٹیچرز کا اور ہیڈ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہے اس لیے کہ والدین انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور جو بھی ایس او پیز ہیں ماسک ہو گیا بچوں کے لیے وہ سارے چیزیں کریں گے لیکن جب ایک دفعہ بچہ سکول میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کے ذمہ داری بنتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈینسٹی کم کر کے سپیسنگ کر کے وینٹیلیشن کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی چیزیں پریسکرائب کی گئی ہیں ان پہ عمل درامت ہو مشکل مرحلیں ضرور ہوں گے کہ جس وقت بریک کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا آپس میں گھلنا ملنا لیکن اس کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی ایک ایک ارگنائز طریقے سے ملتا ہے